مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں اپنے آپ کو خدا مند کے حضور سرندر کرتا اور جھکاتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خدا مند یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام سے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے کو ہوں ہم خدا کو کس طرح سمجھتے ہیں اور خدا کیا ہے اس بات پر چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ غور سے سنیں گے اور سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع فراہم کریں گے تاکہ وہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آئے اور آپ لوگوں کی اندھیر کوٹھڑیاں جو ہیں وہ روشن ہو جائے اور آپ اس کو دیکھیں اور وہ آپ کو دیکھیں تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کچھ لوگوں کے خیالات عجیب قسم کے ہیں جو کہ ہر زیرو انسان کو عجیب لگیں گے اور لگتے ہیں اور لوگ ان کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگ بھی ان کو ویسا ہی سمجھتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کا کلام سنا ہے اور آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ باپ الگ ہے بیٹا الگ ہے اور رول قدس الگ ہے یہ تین الگ الگ شخصیت ہیں اور ان تینوں کے الگ الگ آفس ہیں یہاں تک بھی میں نے سنا ہے تو میرے عزیزو آج ہم دیکھیں گے کہ الگ کیا ہے اور کیا نہیں ہے مسیحیت میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تسلیس کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں کیونکہ تسلیس جو ہے یہ خدا کے تین اقنوم ہے میں ادنا خادم خاک سار ناکس الگرم ناکس الگرم سمجھ اکل کچھ بھی نہیں ہوں خاک ہوں اور راک ہوں اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں اپنے خدا کے سامنے ہیں مجھ میں کوئی صفت نہیں ہے کوئی گویائی نہیں ہے کوئی حکمت نہیں ہے کوئی عقل نہیں ہے کوئی دانش نہیں ہے میں ایک گناہ کی پداش ہوں اور شروع سے ہی اپنے ماں کے پیٹ سے ہی گناہ کی حالت میں پیدا ہوا تو بھی جب میں نے اس کے بیٹے کو قبول کیا ہے تو اس کے وسیلہ سے میں آج اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے اور اس نے میرا فیدیہ دیا ہے اس نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہے تو اس حوالے سے بات کرتا ہوں اگر میں بڑی تفصیل میں جاؤں تو یہ بہت پیغام لمبا ہو جا گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو شاٹ لفظوں میں دیان کر سکوں ایسے الفاظ میں جن میں ہر دیرو انسان سمجھ پائے میرے پیارے عزیزو تین اکنوم بتائے جاتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ تین اکنوم کیا چیز ہے خدا واحد ہے مگر تین اکنوم جو ہیں یہ تین اس کے نام ہیں تین القاب ہیں پہلا لقب ہے باپ دوسرا لقب بیٹا ہے اور تیسرا لقب جو ہے وہ رول قدس ہے اور یہ تینوں ایک ہی ہیں ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی خدا کے تین نام ہیں جو اس نے اپنے آپ کو دیئے تاکہ ہم اس کو سمجھ پائیں ان تین ناموں کے وسیلہ سے میں اور آپ اس کی ساری علیہیت کو اس کی ساری معمولی کو اور اس کی ساری قدرت کو سمجھ پائیں یہ تین اس کے نام ہیں ادنا خادم ہوں دعوی نہیں ہے اور نہ کوئی دعوی کر سکتا ہوں نہ میری اوقات ہے کہ میں دعوی کروں نہ میں کسی پر دعوی کے طور پر یہ باتیں کروں گا مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو دل سے اس کو رسیب کریں گے اس کلام کو وہ ضرور اس پر گوھر کریں گے اور اس کو جانیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو مانیں گے میرے عزیزو یہ اوپر میں نے جو دو وائز سنی ہے جن میں کہ ایک بچہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم خونہ من یسور مسیح کو خدا نہیں کہہ سکتے ہم اس کو خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں خدا نہیں کہہ سکتے جب کہ کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے خدا بھی کیا اور خدا وند بھی کیا یہ میں بھی جانتا ہوں آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں میں اس کا آغاز اس وقت سوچ رہوں کہ میں کس حوالے سے کروں کیونکہ پورا کلام اسی پر ہے بھرا پڑا مردیشی سے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو اور اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ منت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی دیئے گا تو میں اس سے بھی ذرہ پیچھے جاؤں گا جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خدا کی اور عبلیس کی اپس میں مخالفت ہوئی ہے عبلیس ہم جسے کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا جو خدا کا مقرب فرشتہ تھا اگر خدا نے جب اس کو بیٹا دکھایا تو بیٹے کے گھمنڈ میں بیٹے کا دیکھ کر وہ اپنے گھمنڈ میں آ گیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں ہوں اور خدا خدا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے لیکن جب اس کو بیٹا دکھایا گیا تو تب اس میں گھمنڈ آیا کہ میری اتنی شان و شوقت اور اتنا روب چھوک اور جبکہ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں خدا کے بعد دوسرے دردے پر ہوں تو پھر یہ بیٹا کہاں سے بیچ میں آ گیا تو اگر بیٹا آ گیا تو میں اس کے مطلب ہے کہ میں باپ کبھی غلام اور بیٹے کبھی غلام ہوں گا ایسا گھمنڈ اس میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میری بھی اتنی پاور ہے میں آدھشی پتھروں میں چلتا ہوں اور مجھے کچھ ضرر نہیں پہنچتا اور میرے پاس بھی بڑی قدرت ہے اور میں زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک کہ جو ہے میں ایک عرد دار مانا جاتا ہوں تو میں اس کو لمبا نہیں کروں گا اس ہی بات پر اس میں کمانڈ آیا اور اس نے خدا کے فرشتوں میں بغاوت کی اور فرشتوں کے دو گروہ ہو گئے کچھ خدا کی طرف ہو گئے اور کچھ انسان کی طرف اس کی شیطان کی طرف ہو گئے تو دونوں گروہوں میں جنگ ہوئی اور اس کا گروہ زمین پر گرا دیا گیا وہیں سے مخالفت شروع ہوتی ہے اور خدا نے کہا کہ میں اب ایک انسان کو بناؤں گا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں شروع اس میں کہ زمین ویران اور سنسار تھی خدا نے شروع سے جو ہے آغاز کیا تو اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور اس پر اندھیرہ تھا کوئی روشنی نہ تھی خدا نے ہر چیز کو لگ لگ پھر سے کیا روشنی پیدا کی روشنی کو اس نے دن کہا تھریقی کو اس نے رات کہا سورج بنایا چاند بنایا اور ستارے بنایا اور اس نے بہت کچھ بنایا اس نے پرندوں کو کہا کہ خضا میں اڑے ہر چیز کو اس نے کہا کہ ایسا ہو جائے اور ہو گیا تب اس نے پانی کو ایک طرف کیا تو اس نے خوشکی کو زمین کہا اور سمندر کو جو ہے وہ سمندر کہا پانی کو اس نے سمندر کہا پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی روح پانیوں پر جمبش کرتی تھی خدا پانیوں پر چلتا پھرتا تھا تب خدا نے کہا میں اپنے جیسا ایک انسان بناوں گا ایک انسان اپنی صورت اور اپنی شبی پر بناوں گا اس نے انسان کو پیدا کیا بنایا لکھا ہے کہ اس نے بنایا ایک آیت میں لکھا ہے کہ اس نے بنایا دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا یعنی نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو ایسا خدا نے کیوں کیا کہ ان کو برکت دی اور کہا کہ بڑھ جاؤ اور زمین کو بھر دو اور اس زمین کو محکوم کرلو اس پر حکومت کرو اور اس پر کی جو چیز بھی میں بنائی ہے اس پر قبضہ کرلو اور اس پر اختیار رکھو وہ تمہارے اختیار میں ہو یہ ایسا کیوں خدا نے کیا کیونکہ خدا نے جس انسان کو بنایا تھا خدا اس میں رہ کر ظاہر میں یہ ساری حکومت کرنا چاہتا تھا کہ میں ویسے تو میں روح میں ہوں اور کسی کو نظر نہیں آتا مگر یہ انسان میں بناوں گا اس میں میں رہوں گا اور میں ظاہر میں اس زمین پر رہوں گا کیونکہ جس کو اس نے زمین پر گرا دیا گیا تھا وہ اس زمین سے بھی اب اس کو بھگانا چاہتا تھا مگر وہ مخالفت پر پہلے سے تیار تھا سو خدا نے انسان کو پیدا کیا اور نارانراری پیدا کیا اور اس نے آدم کی پسلی میں سے عورت کو لیا اور ایک جوڑا بنایا کیونکہ ہر چیز کا خدا نے جوڑا بنایا تھا مگر آدم کا جوڑا ابھی تک نہیں تھا اس کا ساتھی نہیں تھا کوئی بھی اور خدا نے اسی میں سے اس کی ایک پسلی لیا اور اس میں سے عورت کو بنایا اور خدا نے اس کا ایک ساتھی بنایا اور اس سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے لیے تیرے جیسا ہی مددگار پیدا کیا ہے اور اس مددگار کے وسیلے سے ہی خدا اس زمین کو معمور کر دینا چاہتا تھا یعنی انسان کی عبادی سے خدا بھر دینا چاہتا تھا تو اب اس کو میں آگے اور بھی زیادہ بڑھا ہوں تو یہ بہتا لمبا ہو گیا ہے پھر ہو جائے گا تو جب یہ خدا سب کچھ کرنا چاہتا تھا تو خدا نے اتنی قدرت اور اتنی نائنٹنگ پاور دونوں میں دی تھی کیونکہ دونوں ہی پاکیزہ تھے بلکل اور ہر طرح کے گناہ سے بجی سے اور ہر اس بات سے جو خدا کے مخالف وہ اس سے بے بہرا تھے اور خدا نے عزم کو اسی طرح اس لیے بنایا تھا کہ میں روح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے خدا نے اپنے زبان سے اپنے مو سے فرمایا کلام کیا کہ یہ ہو جا تو اگر مقدس بابا آدم بھی اپنے مو سے کہتے کہ ہوا پریگنٹ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے اور وہ پاک نسل پیدا ہوتی اس کا ثبوت ہمیں ملاقی میں ملتا ہے تھوڑا سا جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس نے ایک ہی کو کیوں پیدا کیا جبکہ اس کے پاس اور ارواں موجود تھی تو آگے لکھا ہے اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو تو خدا ترس نسل تو تب ہی پیدا ہو سکتی تھی جب انسان صرف اپنی زبان سے کہتا اور عورت میں سے نسل پیدا ہوتی تو وہ پاک ہی ہونی تھی خدا ترس ہونی تھی اس میں کوئی بدی اور کوئی اہب نہیں ہونا تھا مگر انسان اس مخالف کے ہتھے چڑ گیا اور مخالف کے ہتھے چڑ کے وہ خطا کر بیٹھا جبکہ خدا نے اس سے پہلے منع بھی کیا تھا کہ تو ہر چیز کا ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے مگر جو باک کے بیچ میں ہے اس کا کبھی نہ نیک و بچ کی محچان کا جو ہے اس میں سے کبھی نہ کھانا جس روز تو نے کھایا اسی روز تو مرا یہ خدا نے پہلے سے اس کو وارن کر دیا تھا خدا آزاد ہے اور خدا نے انسان کو پیدا کیا جب تو اس کو بھی اس نے آزاد مرضی دی لیکن ساتھ میں اس کا یہ حکم تھا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تو میشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں تجھ میں رہوں گا اور تو مجھ میں ہوگا مگر جب تو اگر ایسا کام کر بیٹھا تو پھر تیری اور میری جدائی ہو جائے گی تو مجھ میں نہیں رہے گا میں تجھ میں نہیں رہوں گا ہم دونوں الگ غلق ہو جائیں گے تو انسان سے خطا ہوئی غلطی ہوئی اور اس نے وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں تک تو یہ چھوٹی سی شارٹ کی ایک سٹوری ہے جس کو میں نے اپنے ناکس الفاظ سے اور اپنی ناکس اکل اور علم سے میں نے بیان کیا ہے سو میرے عزیزوں اب ہم چلتے ہیں اس طرف کے اب یہ جب ہو گیا تو خدا آگے کیا کرتا ہے اب آگے جو خدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس گناہ کو کس طرح لیتا ہے خدا آدم سے الگ ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو یعنی جو ہے جب پوچھا جاتا ہے تو ایک دوسرے پر انہوں نے جھوٹ کا بلندہ بنایا اور ایک کو پوچھا کہ کیا تو نے یہ ایسا کر لیا وہ پھل کھا لیا اس نے کہا میں نے نہیں کھایا جو تُو ساتھ تُو نے ساتھی مجھے دیا اس نے مجھے کھلایا اور میں نے کھا لیا اور جب ساتھی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس تیسے نے بہکایا اور میں اس میں آ کر میں نے وہ کھایا تو وہاں پر سزا مل جاتی ہے سزا مل جاتی ہے جب تو سزا کیسی ملتی ہے کہ اس کو کہا کہ تُو چونکہ تُو نے ایسا کیا ہے اب تُو اپنی ساری عمر پیٹ کے جدبال چلے گا اور خاک چاٹے گا حادم سے اس نے کہا کہ تُو اپنے پیسینے کی روٹی کھائے گا اور عورت سے اس نے کہا کہ میں تیرے درد زے کو بڑھاؤں گا جبکہ اس سے پہلے کوئی درد زے کو بڑھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اب جب یہ گناہ ہو گیا تو خدا نے اس کے درد زے کو بڑھایا اور اس سے کہا کہ تُو تکلیف کے ساتھ ہم بچے جنیں گے اور تیری رغبت مرد کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا تو اس کی محکوم ہوگی یہ خدا کا حکم ہوا اور تب سے ہی لے کر عورت کو محکوم کہا گیا ہے لیکن یہ محکومیت جو تھی اس کو یہاں تک لے آئی کہ پھر آگے جب چلتے آ جاتا ہے تو یہ بڑی دور تک جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں بیان کرتا ہوں مگر اسی وقت خدا نے کہا کہ اس عبلی سے کہا کہ دیکھ تُو نے یہ ایسا کیا ہے تو اب میں جس کا عورت کو تُو نے برباد کیا ہے اس ہی عورت میں سے میں ایک پیدا کروں گا جو تیرے سر کو کچلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گئے یہ تیری اور میری جنگ ہے جو بہت لمبی تُو نے چھیڑ دی ہے لمبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج تک وہ مخالفت کرتا رہا ہے وہ خدا کے مخالف ہے اور خدا اس کے مخالف ہے سمیرے عزیزو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور خدا نے جو وہاں پر پیغام دے دیا تھا کہ میں ایک پیدا کروں گا تو یہ خوشخبری وہیں سے ہمیں مل جاتی ہے کہ خدا نے ایک انسان کو یہ کہہ دیا کہ میں تجھ میں سے ہی تم میں سے ہی ایک پیدا کروں گا جو اب اس کا سر کچھلے گا آپ لوگوں کو کچھلنے چاہیے تھا لیکن آپ نہ کچھل سکے مگر جو میں پیدا کروں گا وہ کچھلے گا میں نے آدم تیری بادشاہی بنانا چاہیی تھی ہمیشہ کی مگر تُو نہیں رہا اب پھر سے میں بادشاہی بناوں گا اور تجھ میرا کر ہی بناوں گا جو میں پیدا کروں گا وہ تجھ میں ہوگا اور تُو اس میں ہوگا اور پھر سے بادشاہی وہ ہی ہوگی جو میری بادشاہی ہے لیکن بادشاہی میں ہی کروں گا نام تیرا ہوگا اس دنیا پر کہ آدم بادشاہی کرتا ہے یہ خدا کا منصوبہ وہیں سے تیار ہو گیا اور وہیں سے یہ جنگ چھلی ہے چلتے چلتے اب اشارت اس کو کرتا ہوں کہ یہاں تک آگئی کہ اب اس عورت کو جو درد زیک میں مبدلہ تھی اور اس کے گناہ کی سزا تھی وہ محکوم تھی آدم حاکم تھا اور وہ حاکمیت یہاں تک بڑھ گئی اور محکومیت یہاں تک آگئی کہ اب اس عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی جب کوئی نہ رہی تو کیا ہوا بلکل ڈی گریڈ ہو گئی بہت سی شریعتی پبندیاں اس پر لگ گئیں اور ان پبندیوں کی وجہ سے بھی وہ ڈی گریڈ سی اور پھر اس کی یہاں تک اس کی حالت ہو گئی کہ جب یعکوب کے بیٹے روبن نے اپنی ماں کو نہ بکشا تو اس نے اسی کو استعمال کیا تو یہاں آ کر بلکل اس کی محکومیت جو تھی وہ بلکل ختم ہو گئی وہ محکوم سے بھی بتر ہو گئی اب یہاں سے خدا کا ترس پر شروع ہوتا ہے وہ بات شروع ہوتی اور اس کی پیشنگوئی ہیں خدا نے پہلے سے کی بہت سے نبیوں کی وسیلہ سے کی لیکن جن میں سب سے نمائع یہ سایہ نبی ہے جس نے ساڑھے سات سو سال پہلے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ ایک کمباری حاملہ ہوگی جب تک گناہ آدم میں نہیں آیا تھا تب تک ہوا بھی کمباری تھی مگر اس کا کمبارپن کب ختم ہو گیا اور اس کمبارپن کی پمالی کب ہو گئی جب گناہ اس کے بطن میں داخل ہو گیا گناہ کا کلام جو تھا وہ اس نے رسیب کر لیا اور اس کلام سے وہ کنسیو ہو گئی وہ گناہ سے کنسیو ہو گئی اور وہ گناہ جو اس میں سے پیدا ہوا سب سے پہلا وہ جس کو کائن کہا گیا ہے جو اپنے بھائی کا مخالف نکلا خدا نے اس سے کہا بھی کہ تُو باز رہے تو تیرا بھلا ہوگا میں تجھے بھی بخش دوں گا مگر اس نے بھلا نہ کیا اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا یہ مخالفت وہیں سے اور بڑھ گئی اب وقت جانے پر جب خدا نے ایسا کیا تو پھر یہ ہوا کہ وقت جب پورا ہوا تو خدا اسی اور کی ڈیگریشن وہ بھی ختم کیا اور اس کو پھر سے بحال کیا اور اس کو پاک کیا اس مروس ہی کنا سے اس کو پاک کیا اس کے بطن کو پاک کیا کلمہ اس میں سے گلر گیا کلمہ تجسم تجسم ایک لفظ ہے اگر میرا بیٹا اس کو سمجھ پائے گا تو شہزاد تو اس کو سمجھ آئے گی تجسم کہا گیا جسم کو اس نے ایک جسم لیا اور مجسم وہ ظاہر ہو گیا اس جسم کو اس نے ظاہر کیا اور وہ بطن اس نے پاک کیا کلمہ اس بطن میں سے گلر گیا ایک کمباری کو چنا اور اس کو وہ کمباری کو اگر دیکھا جائے تو شریعتاں تو وہ ناپاک تھی اس مروسی گناہ سے پدیشی طور پر گناہ کی صورت سے پیدا ہوئی تھی مگر کیا ہے کہ مرد سے وہ نباکف تھی تو اس کی اس نباکفیت کو خدا نے لیا اور خدا نے اس کو اپنی قدرت سے کنسیو کیا اس نے اپنے کلمے سے کنسیو کیا اور اس کلمے کے وسیلہ سے اس کا سارا مروسی گناہ ختم کر دیا آگے کو اس نے اس عورت کے مروسی گناہ کو ختم کیا اس کو پاک کیا اس کے بطن کو پاک کیا اور چن لیا اور کلمے کو جسم دیا اسی لئے وہ کلمہ جس کلمے کو اس نے جسم دیا وہ کلمہ ہی خود سے کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لئے ایک جسم تیار کیا تاکہ میں اس جسم کو پاک کروں اور اس جسم کو پاک کر کے تو میں ظاہر ہو جاؤں اس نے خدا نے اپنے آپ کو اپنے اس کلمے کو ظاہر کیا تو جو کلمہ ہے کلمہ کیا ہے کلام ہے اور یوہنہ کی انجیل ہمیں کیا سکھاتی ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اب اس بیٹے کو اگر سمجھا جائے شہزاد کو تو وہ سمجھ لے کہ کلمہ ہی خدا تھا تو خدا نے اپنے آپ کو جسم کی صورت میں پیدا کیا ظاہر کر دیا اپنے آپ کو کیونکہ وہ کلمہ وہ کلام اسی میں سے نکلا اپنے اس کلمے کے اس الفاظ کو اس نے جسم دیا اور اس کو نام دیا بیٹے کا اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں باپ میں سے نکلا ہوں تو جو باپ میں سے نکلا ہے وہ جو اس میں سے نکلا ہے وہ بیٹا ہے کیونکہ بیٹے کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مجھ میں سے نکلا ہے اگر آج میں اور آپ بچوں کو جنم دیتے ہیں تو ہمارے بچے بیٹے بیٹیاں کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ میں سے نکلا ہوں اس میں سے پیدا ہوئے ہیں مگر ہم جسم کے وسیلے پیدا ہوئے مگر وہ روح کے وسیلہ سے وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہو اس نے جسم لیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں میں اور باپ ایک ہیں یہ اس نے اپنے شگردوں کو بھی بتایا جب انہوں نے پوچھا کہ تو ہمیں اپنا باپ کو دکھا تو اس نے کہا کہ کیا تم نے ابھی تک میرے باپ کو نہیں دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں اور باپ ایک میں ایک ہیں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں تو یہاں پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ہم کیسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے خدا نہیں ہے بیٹے کا نام تو اس نے دیا ہے مگر اصل بیٹے کے نام جس کے لیے دیا ہے وہ بیٹا تو میں اور آپ ہیں جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا اور اس میں زندگی ہمیشہ کی زندگی رکھی اتنا پاک بنایا اتنا پاکیزہ بنایا تو اس کو مرنے نہیں جانا چاہتا تھا اس نے تو ہمیشہ کے لیے اس کو بنایا تھا مگر وہ اس نے اپنے ہاتھ میں خرابی پیدا کی تو پھر وہ ویسا ہی فانی کا فانی رہ گیا اسی کو پھر سے اس نے روحانی بنانے کے لیے اس کو پھر سے اسی عبدیت میں لے جانے کے لیے اسی میں سے اس نے پھر سے اپنے آپ کو مجسم کیا ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں لیکن اس نے اسی اپنے کلمے کے ایک شبد کو ایک شبد کو اس نے جسم دیا ایک لفظ کو اس نے جسم دیا تو وہ میرے اور آپ میں سے عورت میں سے پیدا ہوا اور اسی عورت نے جس نے سب سے پہلے گناہ کو جو تھا پرموٹ کیا تھا جس نے اس کو قبول کیا تھا اسی کو اس نے پہلے پاک کیا سو یہ میں اس پہ پوری بائبل اس میں سے بیان ہو سکتی ہے بتائی جا سکتی ہے کہ کہاں کہاں خدا نے کیا کیا ہے ہم ایک بات لفظ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں وہ بیٹا اس لفظ کو لے کر بیٹھ کیا جگہ ہم اس کو بیٹا کہہ سکتے ہیں خدا نہیں کہہ سکتے وائے کیوں نہیں کہہ سکتے میرے پیارے بھائیو وہ اس میں سے نکلا ہے اور وہی خدا ہے وہی کلمہ ہے اور وہی خدا کے ساتھ تھا اور اسی کے وسیلہ سے کائنات کی اور پورے عالم جو ہیں سارے وہ پیدا ہوئے ہیں تو جس نے پورے عالم پیدا کیے اس نے اپنے آپ کو جسم دیا تو وہ جب اس نے جسم نہیں دیا تھا جب اس نے سب کچھ بنایا تھا تب وہ باپ تھا مگر جب بگڑے ہوئے قسموارنے کے لئے اس نے اپنا جسم لیا تو پھر وہ بیٹا کہلائیا اور جب باپ اور بیٹا دونوں مل گئے تو پھر تیسرا قنوم جو ہے وہ وہی رول قدس کہلائیا جو وہ پہلے سے تھا کہ خدا کرو پانیوں پر جمبش کرتا تھا یہ تینوں لکاب ایک ہی شخصیت کے ایک ہی ہستی کے لقب ہیں ایک ہی ہستی کے تین نام ہیں کہ وہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے اور رول قدس بھی ہے وہ سب ہی کچھ ہے وہ آل ان آل ہے وہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس پر بات کروں تو ہندو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں جو پت پرس ہیں جن کے کروڑوں کے حساب سے خدا ہیں اور لکڑی خدا وہ سونے چاندی کر پتھر کے اور لکڑی کے بنے ہوئے خدا جن کو وہ پوچھتے اور جن کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں لیکن تو بھی وہ اپنی زبان سے یہ سادر فرماتے ہیں ان کی زبان سے یہ قرار ہوتا ہے کہ وہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے مگر ہم جو اس حقیقی کو جانتے ہیں اور اب مانتے ہیں اور اسے قبول بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو الگ الگ اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں جی وہ بیٹا الگ ہے باپ الگ ہے اور رول قدس الگ ہے اور اسی وجہ سے پالوسر حسول نے کسی جگہ پر یہ فرمایا کہ کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں اور کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں کیا مسیح ٹکڑوں میں بٹ گیا واہ یعنی کیا خدا نے خدا کے مسیح کے اس مسہ کی ہوئے کلمے کو لوگوں نے ٹکڑوں میں بٹ دیا تو اگلی بات وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ پالوس نے لگایا اپلوس نے لگایا اور پالوس نے اس کو پانی دیا مگر بڑھایا تو اس کو خدا نے بڑھایا اس کو کس نے خدا نے تو خدا جو کہ کلمہ ہے وہ ایک ہی چیز ہے اس میں سے دو الگ الگ نہیں ہو سکتے صرف تین اقنوم تین نام ہیں وہ ناموں کے حساب سے الگ الگ ہیں مگر کام کے لحاظ سے وہ ایک ہیں ایک خیال ایک سوچ ایک ارادہ سب کچھ ایک ہے اس میں کچھ دو والی بات نہیں تو میرا پیارا بیٹا شہزاد کیسی ندہ نہیں کر رہا ہے جبکہ میں یوہنہ کی انجیل اس کا دس پاپ کا اگر میں حوالہ بتاتا ہوں جہاں یہودیوں نے اس کے لئے سنسار کرنے کے لئے پتھر اٹھا لیے تو اس نے کہا کہ کیوں مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو میں نے اپنے باپ کی طرف سے بڑے اچھے کام دکھائے ہیں بڑے اجائب دکھائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اجائب کی وجہ سے نہیں بلکہ بلکہ اسرائیل کے لئے یہ نہ کہا تھا کہ تو ان کا خدا ہے جا میں نے تجھے اپنا لقب دیکھا رخصت کیا ہے کیوں ایسا اس نے کہا تھا اس نے بڑا بیان کیا ہے کہ موسیٰ بھی اس کو دیکھ نہ سکا اس نے اسی نور کی پاور سے اس نے اس کو بھر دیا تو ملک مصر میں وہ گیا اور ملک مصر میں سے اس قوم کو ازاد کر کے لائے اور جب شریعت اس کو بلکیت تب بھی اس پہاڑ پر کون گیا وہی جس نے اس وقت ہورب کے پہاڑ پر اس کے جلوے کو دیکھ لیا تھا وہی اس کو وہ وہاں بھی بلاتا ہے کوئی سینہ پر اور وہی اس کو شریعت دیتا ہے اور وہ نور کے سامنے بیٹھ کر ہی وہ شریعت لیتا ہے اور نور ہی نے وہ شریعت لکھ کر دی وہ دہت کام اس نے اس کو لکھ کر دی اور لکھا ہے کہ جب وہ نیتھے پہاڑ سے اتر رہا تھا تو اس کا چہرہ نور کی طرح دمک رہا تھا اس کا چہرہ نور کی طرح دمک رہا تھا تو کیا تھا اس نے اس کو خدا مقرر کر دیا اس نے کہا تیرے ذمہ آجا لیا ان کو تو وہاں جو اجائب ہوئے مصر میں کس کے وسیلہ سے ہوئے مظاہر مقدس موسیقی وسیلہ سے ہوئے صویرہ کہنے کے مطلب کہ وہاں اس نے کہا کہ تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا کہ تم خدا ہو جبکہ اس نے ان کو خدا کہا یہ بات بڑی غوری بل ہے اس کو سمینے کی ضرورت ہے جبکہ اس نے ان کو خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا اب میرے عزیزو وہ کلام ہے خدا مند یسو مسی کلمہ ہے خدا مند یسو مسی خالق ہے خدا مند یسو مسی مالک ہے وہ خدا ہے وہ میرے اور آپ تک آیا ہے تو وہ میرے اور آپ پر کے پاس جب آیا ہے اور میرے اور آپ میں سے جتنوں نے اس کو قبول کیا ہے وہ ان کو بھی خدا کہہ رہا ہے تو وہ جو باپ میں سے نکلا وہ جو ہے ہی کلمہ کیا وہ خدا نہیں ہیں اگر پھر وہ خدا نہیں ہیں تو ہم بھی خدا نہیں ہیں مگر وہ تو ہمیں بھی کہتا ہے خدا اس لیے اگر ہمیں خدا کہتا ہے کیونکہ وہ اسی کے موں میں سے یہ سادر ہوا اپنے شاگردوں سے کہ تم جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے پورے طور پر اور تم کامل بننے کے لائق ہو گئے تو تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کروگے تو میں ان کو بڑے کاموں کو زیادہ نہیں بیان کرتا کہ پیغام بہت لمبا ہو جی گیا یہ بھی 20 منٹ کا وائز ہو گیا ہے میرے عزیز وہ جو خدا ہے پھر میں اور آپ اس کو خدا کیسے نہیں کہہ سکتے وہ تو ہمیں بھی کہہ رہا ہے اور اس نے جو بڑے بڑے کام بتائے وہ کاموں کو ہم دیکھیں پترس اور پالوس جہاں سے گزرتے تھے لوگ راستوں پر اپنے مریضوں کو لے کر بیٹھے ہوتے تھے کہ ان کا سایہ بھی اوپر پڑ جائے صرف سایہ ان کا اوپر پڑ جائے تو ہمارے مریض بچ جائیں گی موہ سے کلام کرنا تو ایک علاقی بات ہے کہ کلام سے کہتے کہ جا تیرا بلا ہو گیا وہ صرف چاہتے تھے کہ ان کا سایہ بھی اس کے اوپر سے بدر جائے تو یہ بات ہے یہ چھوٹا کام ہے سوری میرے زیدو مادر چاہوں گا سو میرے زیدو بات اب یہاں پر آجاتی ہے کہ وہ ہم کو بھی خدا کہتا ہے پھر ایک چیز اور ہے کامل انسان وہ اس طرح ہے کیونکہ اس میں ہڈیاں بھی تھیں اور اس پر گوشت بھی تھا اس میں سارا کچھ تھا تو اگر ان ہڈیوں کو اور جسم کو دیکھیں تو اس لحاظ سے ہم اس کو ضرور اس کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ پورے طور پر میرے اور آپ کی طرح کا جسم تھا ہمیں ہڈیاں بھی ہیں اور سب کچھ ہے تو اس روپ میں اس نے رہ کر ساری الہیت لوگوں کو دکھائی ساری قدرت لوگوں کو دکھائی وہ موج ذات لوگوں کو دکھائے جنم کے اندھے جنم کے لنگڑے جنم کے بہرے جنم کے گنگے بھولتے اور چار چار دن کے مردے اس کی آواز دینے سے قبر سے باہر آگئے یہ سب کچھ اس نے دکھایا اپنی ساری الہیت اس نے دکھائی اس نے ساری معموری اپنی دکھائی اپنی اس نے حضوری سب ثابت کیا میں ہوں وہ جس جب مقدس موسیٰ نے پوچھا تھا اختیار دیا ہے کہ تو ہم یہاں سے ازاد کرے تو میں کیا کہوں ان سے تو اس نے اس سے کیا کہا تھا کہ ان سے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے ازاد کروں اور ساتھ میں یہ بھی الفاظ کہ جب میں نے تجھے ان کا خدا مقرر کر کی پدائش تھا جو جسم کے ملاب سے جسم کے تعلق سے پیدا ہوا تھا وہ جب اس کی حضوری میں چلا گیا جب اس نے اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کر دیا تو اس کے نور کی کرنویں جب اس پر پڑی تو اس کی ساری جسم کی جو بات تھی وہ سب ختم ہو گئی اب وہ کیا رہ گیا اب وہ رو بن چکا تھا تو اس لئے اس نے اس کو کہا جب میں نے تجھے ان کا خدا مقرر کر دیا تو جو کچھ تو کرے گا وہ ہوگا جو کہے گا وہ ہوگا اور مقدس موسیٰ نے ایسا کیا تو اس سے بھی بڑھ کر جب خدا ون یسوس ہمیں کر کے دکھا رہا ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس نے ایسا ایک تیار دے دیا تو پھر کیوں ہم نہ کہیں کہ وہ خدا ہے وہ خدا ہے مگر اس نے اپنے آپ کو یہاں لکب کے دیا بیٹے کہتا کہ ہم بیٹے جو اس کے تھے اگر ہم لکہ تیسرا باب پڑھتے ہیں تو جہاں نصب نام مسیح یسوس سے پیچھے کو پڑھتے ہیں تو آخر پر جا کر آدم کس کا بیٹا ثابت ہوتا ہے خدا خدا کا بیٹا میں اور آپ جو اس کے خود بیٹے تھے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور ہمیں اس نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کیا تھا جب ہم وہ نہ رہے تو ہمیں پھر سے وہی بنانے کے لیے اس کو پھر سے ظاہر ہونا پڑا کیونکہ وہ اس بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مقدس آدم بھی اسی میں سے پیدا ہوا تھا اگر وہی زندگی کا دم اس میں داخل نہ کر تو مقدس آدم اور ہوا کیا تھے خاک راک اس کے لابہ کچھ بھی نہیں تھے مگر اس نے خاک اور راک کو ایک گوشت پوشت ایک انسان بنایا اور اس میں ساری اپنی علیت کو اس نے بند کر دیا اور اس نے اس کو ویسا ہی بنا دیا پاکیزہ جیسا وہ خود تھا تو جب وہ ویسا پاکیزہ نہ رہا تو پھر سے اس کو ویسا ہی پاکیزہ کرنے کے لئے اس کو پھر سے جسم لینا پڑا تاکہ ہم سمجھ کہ ہم حقیقی اس کے ہم بھی بیٹے ہیں یہی یا وہ جو ہماری ماں کے پیٹ میں ہم رو ڈالتا ہے تو جو سمجھ گئے وہ اس کے ہو گئے مگر ہم جو اس کی قوم اپنے آپ کو کہلاتے ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم غیر قوم میں سے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نسلی مسیحی ہیں تو پھر نسلی مسیحی ہو کر ہم نے کہ یہی سیکھا ہے کہ اس کے ٹکڑے کرتے ہیں نیکو دیمس اس نے کہا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے اور جو روح سے پیدا ہوئے ان کے کام دیکھ جا تو جب وہ حبشی خوجے کے پاس گیا تو وہ روح میں گیا ہے جسم تو اس پیدا جزیرہ میں تھا وہ وہ وہاں بھی موجود تھا اور اس کے پاس بھی موجود تھا یہ روح کے کام ہیں تو خدا ایسا نہیں کر سکتا خدا کر سکتا ہے نا تو خدا ہی کہ خدا ہی جون نہیں تھا کہا چلا گیا کون سے ہوا کی گیا آدشی رتھوں پہ وہ شوارو گا بس خدا آیا تھا میرے پاس وہ مجھے کر گئے سارا کچھ اور اس بات کی اس نے خوش ہی کرتا ہوا وہ واپس کیا کوئی پڑھ لے وہاں پر کس طرح نہیں ہم اس کو خدا کہہ سکتے وہ خدا ہے وہ بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے اور وہ رول قدس بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے اور وہ سارا کچھ ہے تینوں میں وہ ایک ہے اور ایک میں وہ تین ہے اس لئے وہ ہی خدا ہے اب اس سے زیادہ اور لمبا میں کرنا نہیں چاہتا ہوں کلام تو بہت ہے میں اسی طرح بیان کرتا جاؤ تو خدا کے فضل سے یہ پڑھتا چلا جائے گا کیونکہ پوری بائبل ایک بہت بڑا سمندر ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا مجھ جیسا ناک سلک الادمی نہیں کر سکتا جان سکتا ہے مگر بیان کرنا بہت مشکل ہے تو میرے عزیزو اگر کوئی سمجھ رکھتا ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کلام کو ضرور سمجھ جائے گا اور اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگی برکت پائیں گی خدا مند یسوس مسی خدا ہے اور ہم اس کو خدا مانتے ہیں اور وہ ہی اسی کے تین نام ہیں خدا باب خدا بیٹا اور خدا رول قدس تین و ایک ہی ہیں وہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہیں خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی ورکت بخش اور آپ صدا خوش رہیں اور ہمیشہ اس میں گھٹیں اور وہ آپ لوگوں میں بڑھے اور خدا آپ کے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے خدا مند آپ کو ورکت دے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی ورکت دے بڑی ورکت دے آمین سم آمین